اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی مفتی ندیم صاحب کی ویڈیو سرکولیشن میں ہے جو یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ کرناٹک کا الیکشن تیہ کرے گا کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا دوستوں اس ویڈیو میں انہوں نے ڈاکٹر نوہر شیخ صاحبہ اور ایم ای پی پر بھی تنقید کی ہے میں آپ حضرات سے صرف انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں ایک علم الدین جس کو آپ مفتی کے نام سے اس لقب سے نماز رہے ہیں کیا یہ عقیدہ رکھنا اس کی شائع نشان ہے جبکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ رب العالمین سور آل عمران میں فرماتا ہے حکومتوں کو بنانا کسی کا مستقبل تیہ کرنا کس ملک کی ڈائریکشن جہد یا کس ڈگر پر یہ چلے گا اس کا تیہ کرنا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے الیکشنز کا کام نہیں ہے الیکشنز ایک پروسس ہے اس سسٹم کے تئین جو کہ ہندوستان میں آپ کو اور ہمیں آزادی سے اس میں پارٹسپیٹ کرنے کا حق دی رہا ہے نمبر ایک یہاں بنیادی غلطی مفتی صاحب سے یہ ہوئی ہے جو عقیدے کی خلاف ورجی انہوں نے کی ہے اللہ سے انہیں توبہ کرنے چاہیے نمبر دو ہرہ گروپ کے سلسلے میں آپ کس حیثیت سے ان سے پروفٹ این لاؤس کی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں بحیثیتیں میں ان کے ساتھ از اس ٹیک ہولڈر شریک ہوں اور میرے پاس ڈیٹیلز ہیں مجھے جس چیز کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے اور وہ میرا ایک کانٹریکٹ ہے ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹ بلکل واضح ہے لیکن آپ حضرات کیونکہ تنقید کرتے ہیں اور اس کے پشپشت آپ کے مقاصد دہ جانے کیا ہوں گے بارحال اس طرح کی ویڈیوز اور غلط پروپیگنڈے سے ہر اگروپ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان پر تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا باتتہ جو لوگ نہیں اس سے جڑے ہوئے ان کو میں ہی بتا جاہتا ہوں کہ اس طرح کے مفتیوں کے پروپیگنڈوں سے وہ بہت خوشیار رہا کریں کیونکہ جو آدمی عقیدے کے غلطی کر سکتا ہے اس چھوڑے سے پیغام میں وہ نہ جانے کیا کیا کہہ سکتا ہے اتنا بہت خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ محمد عقل دیلی سے